نمسکار دوستوں کانگریس کے پورو نیتا پورو کیندری منتری اور جمہو کشمیر کے پورو مکھ منتری غلام نبی آزاد کی کتاب آئی ہے اس کا ویموچن ڈاکٹر کرن سنگھ نے آج کیا اس کتاب کو لے کر کے خبروں کے دنیا میں کھلبلی ہے چرچہ بہت تیز ہے کیونکہ آزاد نام کی یہ کتاب غلام نبی آزاد نے اس کو لکھا ہے وہ کانگریس کو اوپر کئی بڑے اور گمبھیر سوال کھڑا کرتی ہے خاص کر کے راہل گاندی کی اگوائی میں جو کچھ بھی ہوا اور راہل گاندی کے نیتر تیمیر جس طریقے سے کانگریس آج ہے اس کو لے کر کے ایک چپٹر اس میں اس چپٹر میں کہتے ہیں کہ راہل گاندی کے آس پاس جو صلاحکار لوگ ہیں پہلے جو صلاحکاروں کی ویوستہ ہوا کرتی تھی قابل لوگوں کی اور ان کی بات سنی جاتی تھی وہ ویوستہ ختم ہو گئی ہے چاٹوکاروں چاپلوسوں کے جماعت راہل گاندی کے آس پاس کھڑی ہو گئی ہے اور راہل گاندی اب فیصلے نہیں لے پا رہے ہیں لمبے سمجھ سے کتاب کہتی ہے کتاب یہ کہتی ہے کہ راہل گاندی کی اگوائی میں کانگریس جس طریقے سے چلتی رہی اس نے کانگریس کو بہت حد تک کمزور کیا ادارہ یہ دیتے ہیں کہ اصم میں ہمند مسترما جو آج کی تاریخ مہا کے مکہ منتری ہیں بی جے پی کے نیتہ ہیں وہاں ہمند مسترما کانگریس کی تب کی ترون گوگوی سرکار کو چیلنج کر رہے تھے پارٹی کے بھی ترہتے ہوئے کیونکہ ترون گوگوی بطور مکہ منتری اس تمہیں اپنے بیٹے گورو گوگوی کو آگے بڑھا رہے تھے اور شش ہونے کے ناتے وہ مانتے تھے کہ جو ترون گوگوی کی راجتک ویراثت ہے آگے وہ کمان ہمند مسترما کو ملے گی تو اس سلسلے میں میٹنگ کے لیے راہل گاندھی کے پاس گئے تو راہل گاندھی کے پاس پہلے سے ہی ترون گوگوی اور گورو گوگوی بیٹھے ہوئے تھے کتاب کہتی ہے راہل گاندھی کو انہوں نے بتایا کہ اسم میں جو بہومت ہے ادھائکوں کا وہ ہمند کے ساتھ ہے اور وہ بغاوت کرنے پر آمادہ ہیں تو راہل گاندھی نے کہا کہ کرنے دو یعنی کہ ترون گوگوی جو اسمہ حسم کے مکہ منتری تھے اور وہ اپنے بیٹے کو آگے بڑھانا چاہتے تھے بڑھا رہے تھے اس بات سے ایک ناراض نیتہ جو وہاں بہت حد تک قابل قدعور تھا اور سموچے پروتر میں کانگریس کو مضبوط رکھنے کا ایک ذریعہ تھا اس آدمی کو راہل گاندھی نے کہا کہ آپ اس کو جانے دیں کتاب میں لکھتے ہیں حالانکہ یہ بات میں نے کہیں کہیں صرف پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کتاب ابھی تک میرے ہاتھ آئی نہیں ہے آج ہی اس کا بھی موچن ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ راہل گاندھی کو یا تو خود پر بہت یقین تھا یا پھر وہ اسم اور پروتر کے اسطحیتیوں کو سمجھ نہیں رہے تھے کانگریس کے کچھ اور نیتاؤں پر سوال ہے جیسے جیرام رمیش انہوں نے کہا کہ جب امیش شاہ نے سنسد میں تین سو ستر ہٹانے کا فیصلہ کیا تو میں نے اپنا ایئر پیس نکال کر پھینکا اور جا کر میں میل میں بیٹھ گیا میں ویروت کر رہا تھا تین سو ستر ہٹانے کے سرکار کے فیصلے کا اس سمیں جیرام رمیش جو سدن میں پارٹی کے چیف ویپ تھے وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے یعنی کہ ان کو اتنے بڑے فیصلے کا ویروت کرنے کا کانگریس کا جو آدھار ہے یا اس کا سدھانت ہے اس سے ان کی سہمتی شاید تھی یا نہیں لیکن وہ کانگریس کے نیتہ کے طور پر سدن میں کام تو نہیں ہی کر رہے تھے دوسرے ٹپڑی ان کی سلمان خوشید کو لے کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ٹیٹ کر دینے بھر سنگٹن کھڑا نہیں ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹیٹ کے ذریعے سنگٹن کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں یا مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہو جائے گا تنز انداز ہے کتاب میں یہ کہتے ہوئے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو چھت پر جب چڑی آتے ہیں تو سیڑی پھینک دیتے ہیں کیونکہ سیڑی کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی بلکہ میں ان لوگوں میں سے رہا جو دوسروں کے لئے سیڑی بنے رہے اور جب لوگ چھت پر چلے گئے تو انہوں نے سیڑی کے ضرورت نہیں سمجھے یہ کانگریس کے کچھ نیتاؤں کے طرف ان کا اشوارہ ہے اور یہ تنز ہے مولان نبی آزاد اس کتاب میں پردھان منتری نیند رمودی کے بارے میں بھی جو کہتے ہیں وہ کانگریس کے لئے ایک تیکھی ٹپ پڑے کے طرح ہے راجصبہ میں جب ان کا ودائی سماروح چل رہا تھا پردھان منتری ان کی خاطر بولنے کو صدن میں کھڑا ہوگے وہ تصویر آپ کو یاد ہوگی وہ برائی سے آواز آگئی اور وہ رونے رونے کو آگئے تھے غلامری آزاد کے بارے میں بولتے سمیں انہوں نے پردھان منتری کے اس ودائی بھاشوڑ کا لیکھ کیا ہے اور اس کی تاریف کیا اپنی کتاب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ سوان بھاشوڑ اور ودائی بھاشوڑ میں کیا انتر ہے وہ پردھان منتری کے اس بھاشوڑ کو میرے ساتھ جور کر کے اور مجھے بی جی پی کا ایجنٹ کرار دیتے رہے یا دیتے ہیں یہ ان کی نا سمجھی آیا ایسے لوگ immature ہیں ان کو کنڈل گارٹن میں بھیجا جانا چاہیے سمجھنے کے لئے راج نیت کو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں لگاتار بی جی پی کا ویرود کرتا رہا پردھان منتری کا بھی کئی مام پر ویرود کرتا رہا لیکن انہوں نے اس کو من پہ نہیں لیا اور کبھی بھی بدلے کی بھاونا سے کام نہیں کیا وہ ادار قسم کے نیتہ مجھے لگے اور بہت محنتی اور یہ دونوں باتیں نیرن رموڈی کو لے کر علام نیوی آزاد کی اپنی رائے ہے جس سے ظاہر طور پر کانگریس کے ابھی جو نیتہ ہیں ان کی نیتہ تفاقی ہوگی لیکن ایک قدعور نیتہ دیش کے مجھے لگی آزاد اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں تو اس کا سممان ضرور ہونا چاہیے کانگریس اور راحل گاندی خاص کر کے اس پر جو غلام نیوی آزاد کی ٹپنی ہے وہ ٹپنی یہ بتاتی ہے کہ کانگریس سانگٹھنک طور پر کامزور کیوں ہو رہی ہے وہ لکھتے ہیں کہ پردیش کا کوئی ادھہش ہو کوئی مکھ منتری ہو کانگریس ورکن کمیٹی کا کوئی ممبر ہو کسی کو بھی سیدھے ملنے کی اجازت آج کی تاریخ میں نہیں ہے اب آپ کو اپوائنٹمنٹ مینہ پڑھتا ہے ایک الگ طرح کی ویوست سانگٹھن کے بھیتر گھر کے ممبر کی طرح جو کام ہوتا ہے وہ اب کانگریس میں نہیں ہو رہا ہے اس لئے کانگریس میں بکھڑا ہے علم نی آزاد کی اس کتاب کی تلاش میں بھی کر رہا ہوں اور بہت سمبھو ہے کہ کل تک کتاب میلے ہاتھ میں آئے یہ پوری کانگریس کے لئے مصیبت ہمیشہ سے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2014 میں نٹور سنگھ کتاب آئی تھی اور نٹور سنگھ نے اپنی اس کتاب میں لکھا تھا کہ سونیا گاندھی کوئی تیار کی مورتی نہیں وہ 2004 میں پدھان منطری بننا چاہتی تھی لیکن راول گاندھی نے روکا ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میرے پتا اور میرے دادی کی طرح میری ماں کی بھی حتی ہو جائے گی اس لئے انہوں نے سونیا گاندھی کو روکا تھا ایک کتاب سنجر آرو جو 2004 سے 2008 تک منموحن سنگھ کے دوران پدھان منطری تھے ان کا پہلا فیز چار سے نو کا اس دوران ان کے میڈیا ای روکا کرتے تھے اور انہوں نے ایکس جنٹل پرائمی سر نام سے اپنی کتاب لکھ جس میں یہ لکھا کہ پہلے کا فیز رہا منموحن سنگھ اس میں لوگ سنگ سکنگ کہا کرتے تھے لیکن دوسرا فیز تھا اس میں پردھان منتری پدکی گریمہ انہوں نے سونیا گاندھی کہ سنگ سنگ لوگ کہنے لگے اور اس کتاب نے بہت ویوال کھڑا کیا بلکہ 2019 کے آج پاس اس پر فلم بھی آگے 2019 کے چناؤں سے پہرے میرے خیال ہے اس طریقے سے پرنو مکھر جی کتاب پرس اگر میں دوہزار چار میں پردھان بن گیا ہوتا تو دوہزار چودہ میں بی جی پی ستہ میں نہیں آتی من مہن سنگ سدن سے دور رہنے لگے تھے کم آتے تھے نیتاؤں کے ساتھ کانگریس کی نیتاؤں کے ساتھ ان کا سمپرک ٹوٹ گیا تھا اور پارٹی ایک الگ کتاب پین فلیش پائنٹ سٹوینتی ایس اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا کہ جب دوہزار آٹھ میں ممبئی پراتنگ کی حملہ ہو دوہزار آٹھ مطلب یہ ہے کہ مہن سنگ سرکار تب ڈلی میں تھی اور اس دوران سب سے بڑاتنگ کی حملہ دیش میں ممبئی میں ہوا تھا اور ایک سو ساٹھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے منش دواری اپنے کتاب میں لکھے کہ اگر پاکستان کو اپنے کیے کا پچتاوہ نہیں تھا تو ہندوستان جس طاقت وردیش کو حملہ کرنا چاہیے تھا سیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اس طرح جو G23 کے نیتا کہہ جاتے ہیں G23 پر جو کانگریس کے نیتا ٹکا ٹپنی کرتے رہے ہیں ان کا جواب بھی اولام نیوی آزاد نے اپنی کتاب آزاد میں دیا ہے تو میری امید ہے کہ یہ کتاب کانگریس کے لیے پھر سے باقی کانگریس نیتاؤوں کی کتابوں کی میں سب کچھ بتا پانا چلال سمبھو نہیں کہیں کہیں سے میں نے پڑھا کہ انہوں نے لکھا ہے اس آدھار پہ اور کانگریس نیتا جو پچھلے رہے ہیں چاہے پرنمکھر جی منیشتواری نٹ ور سنگ ان کی کتابیں جو میرے پاس میں پڑھی ہیں اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں تو انتظار کرتے ہیں اس کتاب کو لے کر کے میرے اگلے ویڈیو کا جب یہ کتاب میں پڑھ لوں گا تب